بلغل اولابِ کمالِ کشف دجابِ جمالِ حسنت جمی و خسارِ صلو علی وآلِ حبیبِ رب الولابِ شفی روزِ جزا محمد نگاہ کا مدعام احمد خیال کا آسرام احمد حبیبِ رب الولابِ احمد درود بے چاہے خود خدا میں درود بے چاہے خود خدا نے رموز کون کے کون جانے کہیں وہ محمودِ کبریا تھے کہیں وہ محمودِ کبریا تھے کبریا تھے کہیں لکب اوکا تھا محمد حبیبِ رب الولابِ کبریا تھے کبریا تھے احمد کبریا تھے تابیوں کو آیا زباں سے جب کہہ دیا محمد محمد حبیبِ رب الولاب احمد شفی روزِ جزا محمد اسی تمنہ میں جی رہا ہوں اسی تمنہ میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جانیوں پر محمد سنا ہوں حال دل میں ان کو سنا ہوں حال دل میں ان کو سنے میرا ماجرہ محمد سنا ہوں حال دل میں ان کو سنے میرا ماجرہ محمد حبیبِ رب الولاب احمد شفی روزِ جزا محمد اللہ 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 ناظرین پروگرام عقیدت کے پھول اور آج کا پروگرام عقیدت کے پھول بہتی سپیشل بہتی اہم پروگرام آج شب ہے ستائیس رجب المرجب اور دو مناسبتیں آج ستائیس رجب کے حوالے سے آپ یقیناً ان سے واقف ہیں ایک تو شبِ مراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ایک شبِ عیدِ بحصد بھی ہے اور اس جو آنے والا دن ہے اس کو ہم بہت خوشوں کے ساتھ یومِ عیدِ بحصد کے طرح مناتے ہیں اور اس وقت جہاں آج اس سن میں جو ستائیس رجب ہے اس کی ایک انوکی سی کیفیت ہے عجیب سی کیفیت ہے کہ پابندیاں بھی ہیں مشکلات بھی ہیں مجبوریاں بھی ہیں اور ایک بہترین پلیٹ فارم الحمدللہ ہمارے پاس ہے کہ جہاں پر کچھ حفاظت اقدامات کی خاطر ہر جگہ جانا جو ہے اب بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے اور کچھ دنوں کے لیے آپ تک یہ سب کو یہ ایڈوائز پہنچ چکی ہوگی کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ اپنی جان بچانے کا اعتمام کریں اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے بھی اپنے زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں اور اگر باہر نکلے تو بہت ضروری کام کے لیے نکلیں تو آج کے اس پروگرام میں شبہ مراج کی جو اہمیت ہے فضیلت ہے اور پھر عیدِ بحصد کی جو اہمیت فضیلت ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اس میں یقیناً آپ بھی ہمارے سے شامل ہوں گے اور آپ بھی اس مبارک گھڑی میں ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور دوسرا بحصد مسلمان بھی آج ایک ایسی شب دوبارہ ہماری زندگیوں میں آئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹول سکے دیکھ سکے کہ اس وقت جو امتِ مسلمہ کیا پوری جو ورلڈ ہے اس کے اندر یہ جو کیفیت آئی ہے یہ یقیناً یہ بہت سی ایک دعوتِ فکر ہے ہر بندے کے لیے وہ اپنے عمال کو چیک کریں وہ اپنے آپ کو دیکھیں اور یقیناً اس سے پہلے بھی ہم واقف ہیں کہ اگر ہم اپنے عمال کو دیکھیں پھر تو ہم کسی قابل نہیں ہے جو بھی عطا ہے جو بھی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نبی کریم اور آپ کی اہلِ بیت علیہ السلام کے عطا ہے تو آج کی شب بھی میں گزارش کروں گا ہم سب ملکے اسی در اہلِ بیت اسی در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے اور اس شب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ اس شب کے صدقے ہی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں اور دوبارہ ہم اپنی مساجد میں جا سکے اپنی عبادت گاہوں میں جا سکے اپنے جو مقدس مقامات ہیں چاہے ایران و عراق میں ہیں شام میں ہیں مکہ مدینہ میں ہیں وہاں پر جا کر اس طرح یہ خوشیاں منا سکے لیکن جتنے دن ہم نہیں جا سکتے اور یہ نہ جانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے علماء کرام اس پر اپنا نقطہ نظر بتا چکے کہ جب بھی ایسے حالات ہوں تو یہ پھر اس سے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنی من مانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب اس قسم کے احکامات آتے ہیں تو یہ ہمارے دین اسلام میں یہ چھوٹ ضرور ہے یہ لچک ضرور دی گئی ہے جیسے نماز فرض ہے تو کوئی بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لیں لیٹ کی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لیں تو بہت سے ایسے احکامات میں لچک موجود ہے کہ آپ اس انداز سے اپنا فرض ادا نہیں کر سکتے تو دوسرے انداز سے اپنا وہ فرض ادا کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں اسی جو شکروش کے ساتھ جس طرح ہم اپنے تیوار اپنے خوشیاں مناتے ہیں ہمیں انتظار ہے انشاءاللہ کہ یہ جو کرونا وائرس کی جو ایک مشکل ہے وہ حل ہو اور پھر ہم اسی انداز سے اپنے احتمام کریں غم کے ایام میں جیسے جلوس ہوتے ہیں مجالس ہوتے ہیں اس کا احتمام ہو اور خوشیوں کے ایام میں ہم خوشیاں باٹے ایک دوسرے سے ملے تو یہ ابتدا میں آپ سے گزارش اور اہلے بیٹ ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس مشکل گھڑی میں ہم لما با لما دینی جو معلومات ہیں مذہبی معلومات رمہ اکرام ہم پہنچا رہے ہیں اور پھر میڈیکلی یا کرنٹ افیس سے متعلق جو بھی صورتحال لمہ لبہ بدل رہی ہے کیا اقدمات کرے کیا احتیاط کرے میڈیکلی دعاوں کے ساتھ دمائیں یا وہ حفاظتی طور پہ ہم نے کیا سٹیپس اٹھانے ہیں یہ ملی جلی ایک نشتیات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں امید ہے آپ اس کو پسند کر رہے ہوں گے تو اب میں آپ کے اور ہم سب کے جو اس وقت مہمان ہیں ان سے آپ کا تاروخ کروا دوں آج کی بہت ہی مبارک شب میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تشریف فرما ہے جناب آگا باسکومی صاحب آگا صاحب بہت شکریہ بھیروں مبارک بات آپ کو اور ان کے ساتھ ہیں جناب مولانا سید وقال حسن صاحب مولانا صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک بات تو دل کی کیفیت جو ہے خوشی تو ہے ہی ہے لیکن ایک تھوڑا سا غم اس انداز سے کہ ہم تھوڑا سا محدود سے ہوئے ہوئے ہیں ایک تو آپ اپنی باتوں سے ان شبوں کی جو فضیلت ہے وہ تو بتائیں گے ہی بتائیں گے لیکن آج کی شب ہمارے لیے وہ دعا کے لیے کتنا ایک اہم موقع ہے اہم موڑ ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے یہ جو مشکل ہے یا جو آزمائش ہے ہم اس قابل نہیں ہیں ہم بہت مجبوری کی حالت میں وہاں پر جہاں ہماری تصاویر میں آنکھیں دیکھ کے اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب مجد نبی ہمارے سامنے ایک بار تصویر میں ہی دکھا دیں کہ تصویر کو دیکھ کے ان ویجولز کو دیکھ کے جب ہماری آنکھیں ٹنڈی ہوتی ہیں تو کون ایسا مسلمان ہوگا جو وہاں نہیں جانا چاہ رہا ہوگا لیکن اس وقت مجبوری ہے اور حفاظت اقدامات کے لیے یہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ زندگیاں محفوظ رہیں تو اس پر مجھنا چیز کو بھی شامل کیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں اور مومنین جہان کی خدمت میں مسلمانان جہان کی خدمت میں عیدِ بیست کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دعا کے شات کہ بے شک یہ بہت بڑا دن ہے جو کل آئے گا یہ بہت بڑی رات ہے جو اب شروع ہے جیسے شبِ بیست کہتے ہیں اور بروایتِ دیگر شبِ میراج کہتے ہیں یہ بڑی برکت رات ہے اور اس کے کافی سارے آمال بھی ہیں اور کل کے دن کے کافی سارے آمال بھی ہیں کہ میں ایک عمل سے اذکر دوں کہ کل ستائیس رجب کا روضہ رکھنے کا ثواب ستر سال کے روضوں کے برابر ہے سبحان اللہ تو بات تو ابھی چلے گی چونکہ روضے کی بات کی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم کہ جو آفت زدہ ہیں اس وقت کوئی بھی اس آفت سے بچا ہوا نہیں ہے یہ نیت کریں کہ یہ ستر سال تو عام طور پر آج کل عمرے بھی نہیں ہو رہی ایورج لی دیکھے تو ستر سال سے کم ہو رہے تو کیوں نہ کل روضہ رکھا جائے خدا بہن دے عالم کی بارگاہ میں اور پھر دعا کی جائے سارے ملکے کر بھی رہے اور کریں اور دعا ابھی یہ ہے کہ جس طرح وہ کائنات جو اندھیروں میں چھٹی ہوئی تھی جس میں ہر سو اندھیرہ تھا پھر وہ آج کی رات آئی اور کل کا دن آیا اور وہ اعلان ہوا اس اعلان کے لیے پتہ نہیں کون کون سے لوگ اور کہاں کہاں پہ لوگ ترس رہے تھے کہ وہ نبی مقرم وہ نبی آزم وہ فخر الانبیاء وہ خاتب الانبیاء وہ نبیوں کے نبی وہ نبیوں کے سردار کہ جو خود بھی انتظار کر رہے تھے اس وقت کا انتظار سے یہ بات کی ذہن میں آتی ہے کہ ایک وہ انتظار تھا جو چالیس سال تک جاری رہا اور ایک یہ انتظار بھی ہے نام دونوں کا ایک تھا کنیت دونوں کی ایک تھی اور بل آخر وہ اس وقت کا انتظار ختم ہوا اور نبی آزم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم کی طرف سے اعلان کیا کہ وہ آخری نبی جس کی بشارت سارے انبیاء دیتے رہے اور مجھ سے پہلے آخری نبی جو تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم مریم دے کے گئے تھے وہ نبی میں ہوں اور اس اعلان کے ساتھ گو کہ بڑے مخفیانے اعلان تھا اور فقط دن تھا وہ کہ جس دن پہلی وحی عملا آئی اور پیمبر مبعوث بے رسالت و مبعوث بے نبوت ہوئے تو بے شک گو وہ نبی و رسول تو تھے لیکن اس طرح مبعوث اس وقت تک آج کی رات سے پہلے تک یا کل کے دن سے پہلے تک نہیں تھے بے شک اس رات جیسی کوئی رات نہیں اور کل کے دن جیسا کوئی دن نہیں اس لیے کہ فخر الانبیاء خاتم الانبیاء کی نبوت تو رسالت کے ہونے کا اعلان ہو رہا یعنی تھی پہلے لیکن اعلان آج کی رات اور کل ہوا تو اس لیے یہ عام دن نہیں ہے اس رات کا صدقہ اس دن کا واسطہ خدا ونیالم یہ جو آفت اس دنیا میں آ چکی ہے اور آنے کے بعد چھا چکی ہے خدا ونیالم سارے جہان کو کیونکہ وہ خالق کے کل ہے وہ ہر مخلوق کا خالق ہے اپنی ساری مخلوق کو اس سے محفوظ فرمے الہی آمین یعنی رب العالمین تو یہ وہ رات تھی اور ستائیس رجب کی کہ جس کی سوم سادق کے وقت وہ وہی آئی جس کا ذکر کیا جاتا ہے یا اس طرح کہوں کہ یہ وہ رات تھی کہ جس رات کو قرآن عملی طور پر نازل ہونا شروع ہوا یعنی اگر یہ رات نہ ہو ستائیس رجب دن رات نہ ہو تو قرآن نہیں آتا وہ جو ہے نا لائلت القضر جیسے ہم کہتے وہ تو ایک رات ہے اور وہ اکٹھا نازل ہوا قرآن جس رات قرآن آنا شروع ہوا سٹیپ بی سٹیپ جیسے آپ کہتے ہیں تو بے شک یہ عام رات نہیں ہے اور نہ ہی یہ عام دن ہے اس لیے دو امام سے روایت ہے کہ کل ستائیس رجب کا روزہ ستر سال کے روزوں سے اس کے علاوہ بھی عمال ہیں جو بیان کیے جائیں جو آج کی رات کی جو کل کے دن کے ہے تو بہرحال شب بیست اسے کہتے ہیں بیست کہہ دے روز بیست عید بیست یہ مبعوس اس کا معنی ہے مبوس میں رسالت انہوں مانون میں کہ اس دنیا میں عمالی طور پر پہلے وہ تھے تو یہ وہ دن تھا اور یہ وہ رات تھی دوسرا جو آپ نے کہا شب مراج شب مراج میں شب بیست کی اگر بات کی جائے روز بیست کی عید بیست کی اگر بات کی جائے تو تقریبا اختلاف ہے بعض بھائی تو مراج کو مانتا ہی نہیں لیکن جو مانتے ہیں ان میں بھی اختلاف ہے کہ وہ آج کی رات تھی یا کوئی اور رات تھی بہرحال میراج تھی یہ اپنی جگہ تو بہرحال اگر ایک روایت بھی ہو تو فضیلت تو اور زیادہ بڑھ گئی اگر ایک روایت بھی پا لیں رات کے لیے تو بے ست کی بھی رات ہو گئی اور میراج کی بھی رات ہو گئی جس نبی عالم مبعوس میں رسالت ہوئے اور اگر بروایت دیگر جو کہ ہمارے ہاں تو بہت عالم معتبر نہیں ہے لیکن بہرحال ہے شب میراج تو پھر دعا ہے خدا عالم اس رات کے صدقے میں یہ جو ویرانیہ ہوئی ہوئی ہیں مسجد لبوی دیکھ لیں مکہ المکرمہ دیکھ لیں حرم امام عسیل دیکھ لیں دیکھ ہم نے اپنی زندگی میں تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا لیکن یقین یہ خدا کی طرف سے کوئی امتحان ہے صبر لبرید ہوتا ہے جب لا قانونیت حد سے تجابت کرتی ہے تو پھر اس جاتی آفتیں اور مصیبت آتی ہیں لیکن وہ کریم ہے وہ کرم کرنے والا ہے ایک بات ارد کر دوں چلتے چلتے کہ سقرات بہت بڑا فلسفی تھا سقرات نے اپنی اکیڈمی میں ایک سوال کیا تھا اس کے تعرف کی میرے حضورت نہیں ہے سقرات کون تھا اس نے سوال کیا تھا کہ تم جو کہتے ہو خدا ایک ہے اور خدا ہے توحید کہ تم ماننے والے ہو مواہد ہو اگر آسمان کی طرف سے تیر آ رہے ہو اور تیروں کا رخ انسانوں کی جانب ہو اور تیر مارنے والا خدا ہو تو تم مدد کے لیے کسے پکار ہوگی تو یہ سوال سفر کرتا رہا اور پہنچا بارگاہ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ جب یہ سوال پہنچا امام مسکرائے اور کہا اس کا جواب تو شکرات کے اپنے گھر میں موجود تھا کیونکہ شکرات ملہ تھا مواحد نہیں تھا پوچھنا والا نے پوچھا مولا کہا وہ ایسے کہ اگر تم غصے میں آ کر غلطی پر اپنے بچے کو تماشا مارو گے تو وہ ہمسائے کو نہیں پکارے گا پلٹ کر تمہیں ہی پکارے گا کیونکہ وہ جانتا ہے بے شک یہ اس کی طرف ہے اور دعا ہے خدا بنیارم اس کو سارے مخلوق کو اس سے نجات دے شکریہ بیجے ناظرین اب آپ کی کھولز بھی کھولی ہیں آپ بھی ہمارسہ چامل ہو سکتے ہیں شب میراج اور عید بیسک کے حوالے سے آج کا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے اب میں گزارش کروں گا جناب مولانا سید وقار حسن صاحب سے کے علم و ذوان پر اپنی افتبو شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عزی اسرہ وعدہ من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ اللہ برکنہ لہو لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیو والسیر صدق اللہ حقی اللہ شکریہ لامہ صاحب کو آپ کو اہل بیٹی بھی ناظرین کو جو آج کی شب ہے مبارک بات بیش کرتے ہیں یقینا اہم ترین راتوں میں سے آج کی رات بھی ہے اور کل کا دن ہو گا وہ یقینا اس مناسبت سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ عبادت کی بھی تاقید کی گئی ہے اور یہ خدا کا ایک طریقہ اور معصومین کی سنت ہے کہ ان سے جو بھی آیام منصوب ہو جائے اس میں اللہ کی اور زیادہ عبادت کی طرف متوجہ کیا جاتے اور جو آپ نے آیام جن کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ غنی ہے تم فقیر ہو تم اللہ کو محتاج نہیں کر سکتے آجز نہیں کر سکتے اللہ نے کہا جنہوں انسانوں تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو تو خدا کی حدود سے درہ باہر نکل کے دیکھو اور مولا عدی نے دعا کو میں کہا اللہ میں کہاں پہ جاؤں کہ ترح حکومت سے باہر نکلا ممکن ہی نہیں ہے کہاں پہ انسان جائے کا تو انسان کو متوجہ کرنے کے لیے چاہید یہ ایک بہت اہم موقع ہے یہ ایام ہیں اور آج کی جو رات ہے یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ جتنی زیادہ بات کم ہے اور جس میں جتنی زیادہ عبادت ہو وہ بھی کم ہے سبحان اللہ زی سبحان بے عیب ہے غزاد تو جو بے عیب ہے وہ کسی کو لے جا رہا ہے تو وہ بے عیب ہوگا جی وہ ہر طرح کے نقص سے دکائز سے وہ بے عیب ہے اس لئے اس تذکرہ تو عبدیت کا ایک اور اس لئے ایک باز نے کہا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے اور جو عبد ہو ہے وہ اور ہے اس کا اور مقام ہے تو اللہ نے کہا اللہ اصراب عبد ہی جو اپنے عبد کو لے کے گیا ہے لائلم رات میں من المسجد الحرام مسجد حرام دکھائی ہیں وہ نشانیاں دکھائی ہیں وہ سننے والا بھی ہے وہ جاننے والا بھی ہے تو صحراب معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر میراج اختیار کیا ہے اپنے گھر سے روایات ہیں حضرت ام حانی کے گھر سے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجد الحرام سے مسجد آپ نے حضرت موسیٰ کو دیکھا جو اپنی قبر میں عبادت کر رہے تھے نماز پار رہے تھے بخاری میں بھی حضرت موسیٰ قبر میں نماز پار رہے تھے تو آپ نے جو پہلا سفر اختیار کیا مسجد اقصہ تک تھا اب یہ مسجد اقصہ کیا یہ بیت المقدس تھی اس کے بارے بھی کہا کیونکہ اللہ نے کہا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تو میراج تو اوپر ہوتی ہے یہ تو ایک لیول میں میراج ہو رہی ہے تو بعض علماں کہتے ہیں مسجد اقصہ یہاں زمین پہ نہیں تھی اسمان پہ تھی تمام امبیاء کرام علیہ سلام وہاں پہ ہیں سب وہاں ہیں اب حضرت جبراہیل نے ازان کہی اور سالت معاف سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے تو علامہ فخر الدین راضی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں پڑھائی انبیاء کی جد ہیں حضرت اسماعیل نے نہیں پڑھائی کہا جس کو جبراہیل آگے کر دیں پھر کسی کی کر دیں پھر کسی اور کی جورت نہیں ہے کہ اس جگہ پہ آئے تو آپ نے جو سفر اختیار کیا اور پھر اس مقام تک آئے مقام کعبہ کو سین تک آئے وہاں پہ حضرت جبرائیل نے کہا ہم سری حالانکہ پرانا صحابی ہے آپ کا پرانا شاگرد ہے آپ کا جبرائیل امی کوئی عام نہیں ہے سید الملائکہ ہے لیکن اپنی اوقات پتا ہے ہم سری کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اب یہاں سے اگر آگے بڑھوں گا تو میلے پار جائیں گے وہ صدرت المنتحہ ہے ایک صدرت المنتحہ آسمان پہ تھی ایک صدرت المنتحہ زمین پہ بھی تھی اس صدرت المنتحہ جو آسمان پہ تھی وہاں پہ جبرائیل امی رکھتے تھے جو صدرت المنتحہ زمین پہ تھی وہ دروازہ سیدہ تھا جہاں پہ رسول خدا رکھتے تھے اس صدرت المنتحہ اور اس صدرت المنتحہ میں یہ فرق تھا کہ وہاں پہ جبرائیل آگے بڑے تو پہ جل جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر فرشتہ آئے تو پہ مل جاتے ہیں اس صدرت المنتحہ میں ایک فرق اوٹ بتا کہ وہاں پہ جبرائیل جیسا فرشتہ آگے بڑے تو جل جاتا ہے اور یہاں پہ اگر کوئی فاسی کو فاجر اس دروازے کو عبور کرے گا وہ جلے گا اس دنیا میں بھی جلے گا آخرت میں بھی جلے گا تو کہا جبرائیل امی نے کہا کہ اب ہماری جو حد ہے وہ ختم ہوگی ہے تو آواز آج سم دنا فتد اللہ کہ کیوں گفتگو کی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس کے لیے ہے تو ہم نے آلی کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی ہے اب رسال محب نے جو سفر اختیار کیا اس میں مختلف مراحل تھے مختلف جب جنت کی آپ نے ملاقات دیں کی اور جب ایک جگہ پہ آپ گئے تو آپ کو دیکھا کہ آپ نے آلی اب طالب کو دیکھا جبرائیل سے پوچھا اللہ نے ایک فرشتے کو علی کی شبی بنا دیا جب یہ فرشتے اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں جو علی کے سواب ہیں اور ان کے شیعوں جو علی کے شیعہ ہم ان کو عطا کریں گے جب سارے تذکرے ہوئے جب واپس آئے تو چونکہ کائنات کی جان تھی جب جان نکل جائے تو کائنات کہاں پہ چلے تو وہاں پہ ویسا ہی ماحول تھا اور جب اگلے دن بیان کیا کہ ہم نے یہ دیکھا ہم نے جنت دیکھی تو کہا واہ واہ ہم نے آرش دیکھا واہ ہم نے علی کے تذکرے دیکھے تو کہا نہیں یہ میراج تو نہیں سکتی تو علی علی نکن کا جملہ ہے تو میراج کسے کہتے میم اور این راج کو میراج کہتے میم اور این کا راج ہو تو خدا نے تذکرہ کیا ہے خدا نے ہمیں زندگی اتا کہ کوئی احسان نہیں گنوایا خدا نے ہمیں یہ ساری کائنات اگر تم اللہ کی نعمت تذکرہ کرنا چاہو نہیں کر سکتے لیکن کہا کہ اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بیجا اچھا آپ دیکھئے یہاں بہت لطیف جملہ ہے کہ اللہ نے مومنین پہ احسان کیا کہ اس نے انہی میں ایک رسول مبعوث فرما اچھا جب رسول خدا مبعوث ہوئے تو اس وقت مومنین کہاں پہ تھے جب آپ مومنین تو ہوں کہ جب آپ اعلان کریں گے لوگوں کو بلائیں گے لوگ کلمہ پڑھیں گے لیکن اللہ کہ رسول مبعوث بے رسالت ہوئے تو کچھ مومن تھے وہاں پہ موجود تھے آپ دنیا دیکھیں ان کو تلاش کریں کہ وہ سبے اللہ محمد 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 اللہ اللہ وحید با اطافیم رسول ویتلو اللہ محمد ویتلو ویتلو اللہ کہ آپ کی یہ ذمہداریاں ہیں آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور صلی اللہ اللہ سلم نے یہ سارے کام با حسن اور اپنی میراج کے ساتھ ان کو انجام دیں انشاءاللہ ہم بجاری رکھیں شبہ اللہ شبہ اللہ ناظرین آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں کہ مولان صاحب بہترین کو توڑنا مناسب نہیں تھا لیکن خوبصورت انداز مولان صاحب اور آغاز دین اوفیشلی جسے کہا جاتا نا کہ پھر حکم ہو گیا کہ جو دین ہے اس کے پھیلانے کا آغاز کر دیا جائے اور پھر اس سے آج دیکھ لیجئے کہ بہترین جو دین ہے بیسیت مسلمان ہم اسے فخر بھی کر سکتے ہیں اور کون سا ایسا پہلون نہیں ہے کون سی ایسی ہدایت نہیں ہے ہمارے دین میں کہ جو میسر نہیں ہے اور جو سمجھانے کیلئے جن حسیو کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھیجا تو یہ بھی سب سے بڑا ہم ایک انام سمجھتے ہیں کون سب شب میراج کے حوالے سے بہت سے واقعات بھی بہت سے مراحل جو ہیں وہ بھی بیان کی جاتے ہیں کہ اس روایات میں کیا سچائی ہے کیا نہیں وہ آپ اس کی تصدیق کر دیجئے گا کن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا ایک جہنم میں کچھ خواتین کو حضور صلی اللہ علیہ 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 جنت میں کچھ لوگ کو دیکھا تو یہ جو واقعات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جسمانی تھی روحانی تھی اس قسم کی بہنسے بھی ہوتی تو تھوڑا ان پوائنٹس کی اوپر میں اذکروں کہ بڑا اچھا بڑے اچھی انداز میں اور تقریبا مفصل بیان کیا قبلہ صاحب نے میرہ بجی بشی اسلام علیکم مالکہ اسلام فرور بچے سلام جی آپ کی دعا مہتر خوار صاحب جی جی میربان مبارک خیر مبارک شکریہ بہتر انشاءاللہ بہتری انشاءاللہ نواہ کریں انشاءاللہ اللہ 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 صلح عمد وعالی حمد معجل صلح اللہ فرش سے عرش پہ جانے والے فرش سے عرش پہ جانے والے دون آلام میں تُمسا نہیں ہے واہ 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 فرش سے عرش پہ جانے والے دون آلام میں تُمسا نہیں ہے سبان اللہ ایسا عطبہ کسی کو نہیں ہے عش سے عش سے جانے والے آلام میں تحصے مجھے 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 موسیقی 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 اصل میں وہ جب تک انہوں نے کلام نہیں شروع کیا تھا تو میں کچھ اور بولنے لگا تھا اب میں یہ بات کر لوں علامہ ذہدی کے غالباً یہ جملے ہیں کہ میم اور این کے راج کو میراج کہتے ہیں کیونکہ میراج جب ہم لکھتے ہیں میم این اور آگے راج راج سے پہلے راج آپ بادشاہت کو کہتے ہیں ایک خاص لبان کا لفظ ہے یعنی پوری ملقیت کو راج کہا جاتا ہے پوری کائنات کو پورے جہان کو دونوں جہانوں کو راج کہا جاتا ہے تو میم اور این کے راج کو میراج کہتے ہیں اور در حقیقت میم اور این کے راج کو ہی اسلام کہتے ہیں اور اگر اسلام میں میم اور این کا راج رہے تو وہ اسلام ایک اسلام ہی رہتا ہے لیکن اگر میم کے کہنے کے باوجود این کے راج کو ختم کیا جائے تو اسلام میں پھر فرقے بن جاتے ہیں کوئی کسی فرقے میں چلا جاتا ہے کوئی کسی فرقے میں چلا جاتا ہے جبکہ راج جن کا تھا انہی کے پاس تھا رہنا چاہیے اور رہے تو بڑے اچھ انداز میں قبلہ نے میراج بیان کی مجھے آپ اگر اجازت دے تو بے ست کی دو چرماتی عرض کرتا ہوں تو قبلہ میراج کی کر دیں گے عید بیست کا عنوان ہے جو کل دن ہوگا عمال بھی اس کے بتائیں گے قبلے بتا دیں گے اس کے عمال میں نے عرض کی کہ کل کا روزہ رکھنا ستر سال کے روزوں سے افضل ہے اور بھی چند عمال ہے آت کے بھی کل دن کے بھی اور ہمیں کرنے چاہیے اور ہمیں کرنے چاہیے اور اگر فروغ بھائی آپ نہیں کریں گے تو کب کریں گے بات ذہن میں آگئی میں اور آپ میری ایک عادت ہے کہ میں اکثریت میں باتیں اپنی طرف منصوب کر کے کرتا ہوں کوئی بندہ محسوس ہی نہ کر جائے مجالس میں بھی میں ایسے ہی کرتا ہوں اور کیونکہ ہر کوئی پھر اپنے آپ پہ لے لے کا کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے بھارے پاس اب کوئی ہے بندہ جو کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کام پہ جانا ہے سکول جانا ہے کالج جانا ہے کیسی اب تو گھر پہ ہی رہنا ہے کیا ٹائم پہ دے دیا اس نے زرہ سوچو اب تم نمازے شب پڑھو رات کو عبادت کرو اللہ ہمیں تو ویق دے دن میں کریں روزہ رکھیں اب ٹائم اس نے دے دیا اور ہم عبرت نہیں پکڑ دیں ہمیں عبرت پکڑنے کے لیے جب جو فرامین ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں فرامین میں ملتا ہے قبرستان جاؤ وہاں جا کے گھاور کرو اب تو قبرستان جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاتھ ٹیلی ویئر قبرستان بنا ہوا ہے سوشل میڈیا ہاسپتال جاؤ ہاسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر مجھے خدا ودعالم میری مراد ہے ہماری توفقات میں دعویٰ فرمائیں اگر مجھے اب بھی عبرت نہیں آنی تو پھر کب آنی ہے اور اگر اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر کب ہوگا اور اگر اب ٹائم بھی آ گیا ہے اب میں نے روزہ نہیں رکھنا اور یہ روزہ اگر کسی کیا واجب روزہ رہتا ہے تو وہ اپنا واجب رکھے اسے ثواب وہی ملے گا ستائید رجب گروز تو اب ہمارے پاس ٹائم بھی ہے اگر کسی کے بعد کسی کو عمال کا پتہ نہیں بھی تو اس کے پاس فون بھی ہے اچھے کاؤت باتت کرتو میں اور آپ قبلہ بھی دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ بعض اوقات ہم سارے دوست بیٹھے ہیں چھ ساتھ دس لوگ بیٹھے ہیں سارے یہ اپنے پر فون پر لگے ہوئے بیٹھے پاس ہیں دیکھا گی نہیں آپ نے ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے اپنے اپنے فون پر لگے ہوئے بیٹھے ہوئے پاس آپ نے کہا ٹھیک ہے فون کرلو استعمال فون پر اب تم چاہو بھی تو نہیں پیٹھو گے پہلے تو بیٹھ کے ہم فون پیٹھ دیں اچھے ٹھیک ہے تو اگر تم چاہتے ہو کہ فون ہی تم نے استعمال کر رہے ہیں تو کرلو پر اگر فون کے ساتھ تمہارا کو دارا ہو جائے گا تو آپ پسا چل رہے ہیں کہ فون کے ساتھ گزارا نہیں فون کال رہے ہیں نہیں میں سوال اس ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ پہلے تو ہم یہ سارا محافل یا جیسے آپ بتا رہے ہیں بڑا ایک عبرت کا ٹائم ہے سوچنے کا ٹائم ہے تو پہلے جو ہماری اس کا مطلب ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ پھر کس کھاتے میں گئی وہ ساری چیزیں جو ہم پہلے کر کے گزرے ہیں وہ جو تواف ہم پہلے ہم تو کہتے جی اب تو ہمیں ہم نہیں جا پا رہے ہیں ہمیں اب شدت سے ہمیں یاد آ رہی ہے ہر چیز لیکن جو ہم پہلے کر چکے ہیں تو اس کے کرنے کے باوجود اگر ایسا ہو جانا ہمارا محدود ہو جانا ہے نہیں میرا خیال ہے مافو جانا ہو جانا ہے جو میں سمجھاؤ وہ قبول نہیں ہوئے یا ہمیں نہیں نہیں بلکل احسا نہیں ہے کیا ہوا ہے ایک فطرتی چیز ہے ایک فرمان ہے انسان ہر اس چیز میں لالچی ہوتا ہے جس سے اسے روکا جائے ٹھیک ہے سر نیکی میں ہمیں لالچ کرتے ہوئے نہیں پتا چل رہا کوئی سنے نیکی میں فرض کیا کہ روکا جا رہا ہے کہ آپ نماز اعلان ہو جائے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی اب گھروں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت سارے مسئلے ڈال کے بٹھے ہوئے ہیں ہم گھروں میں بھی نہیں شاید پڑھ رہے ہیں تو اس پر آپ بات نہیں میں نے بات یہ خیل شاید سوالیں جو آپ میں سمجھنے میں تُڑا بہت ہوئی ہیں بہرحال میں یہ ارد کر رہا تھا کہ اب جو بڑے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مجاہدین مسجد اور مجاہدین نماز اور مجاہدین حرمین بنے ہوئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ شاید جا تو نہ سکے وہ زندگی میں لیکن جب ایسا موقع آ جائے تو پھر لوگوں کو ضرور ضرور awareness دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ دو ہی راستے ہیں یا احتیاط کر رہی ہے یا وہاں پہ جانا ہے اگر تو آپ آپ کا ایمان سلمان فارسی جتنا ایمان ہے تو پھر آپ جو مرضی کریں بھائی اور اگر آپ ہماری طرح ناکس ایمان ہیں تو پھر ہمیں تو احتیاط کا حکم بھی وہی سے ملا ہے صحیح احادیث موجود ہیں روایات بقیدہ موجودہ کل میں نظر بھی کیا کہ روضہ رکھنا واجب ہے لیکن یہی واجب روضہ اسی دن حرام ہو جائے گا اگر ڈاکٹر نے اور ڈاکٹر کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے یہ کہہ دیا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے تو نہیں رکھ سکتے تو نماز واجب نماز کسی صورت معاف نہیں ہے تو نماز پڑھ رہے ہو تمہارے پاس کمے میں یا دریاء میں کوئی انسان گر گیا یا کوئی بچہ گر گیا تمہارے اوپر وہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے توڑو اسے بچاؤ اگر تم بچا سکتے ہو تو ساری کنڈیشنیں واضح ہیں تو احتیاط واضح ہیں تو اب ہر کوئی دیکھیں نا خدا نے یہ مخلوق بنائی ہے سب کا ذہن ایک جیسا تو ہے نہیں اپنے اپنے ذہن ہیں اپنے اپنے جتنے مو افتری باتیں یہ بھی تو بات ہے کاش یہ باتیں ختم ہو جائیں میں یہ نہیں ہوگی اللہ کرے اچھا والد صاحب میں آپ کی خدمت میں آوں گا سر کیونکہ اس ایشو پہ کل بھی ہم پروگرام کر چکے آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا میرے ذہن میں تو یہ آ رہا میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی میں نے بڑا ترم خان تھا جی میں زیارات پہ بھی ہوایا عمرہ بھی کر رہا فلاں کیا وہ کیا اب جو میرے اوپر پابندیاں لگی ہیں وہ میرے اپنے عمال کے وجہ صحیح کہ شاید میرا وہاں پر جانا جو ہے وہ اس انداز سے میں نہیں جا سکا اور ابھی تک جب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے مولد دی ہے یا یہ شب بھی دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کر کے تو پھر ساری ادھر کھل جائیں گے آپ کیا فرمائیں گے آپ نے بجار اشارت فرمایا اور یہ امتحان کی جو گڑی ہے یہ بھی مومن کا امتحان ہے اور ہمیں جو اپنی جو ہماری آپ نے جو اشارت فرمایا تھا پہلے ہمیں عادت اور عبادت میں فرق کرنا ہوگا ہماری جو عادت ہی اور عبادت میں جو عبادت ہے اس میں ہمیں فرق کرنا ہوگا ہم عادتا نماز پڑھتے ہیں اور نماز اور کرنے چاہیے بگر نا خدا نے یہ بات اشارت فرمایا قرآن مجید میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَالْخَوْفِ وَالْجُوَهِ وَنَاقْسِ مِنَالْعَمْوَالِ وَالْعَنْبُسِ وَالْسَمَارَا ہم تمہیں عظمائیں گے ہم تمہاری عظمائش لینے والے ہیں تمہاری عظمائش خوف کے ذریعے سے بھی ہوگی بھوک کے ذریعے سے بھی ہوگی سمراد کی کمیز کے ذریعے سے بھی ہوگی ان سارے امتحانات سے جو پاس ہوگا پھر ہم اس کو مشارت دیں گے تو یہ ایک امتحان کا وقت ہے ہمیں چاہیے متوجہ ہو جائیں اس بارگاہ کی طرف جو کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے جو ہمارا امتحان لے گا وہ ہی ہمیں اس امتحان کی گھرے سے نکالے گا جو ہم بہت میرے اندر رعونت تھی فیرعونیت تھی میں سمجھتا تھا کہ میں ہی بہت ہوں اس نے ایک جڑکے میں سب کو ہلا دیا ہے تمہاری عقاد کیا ہے تم کیا چیز ہو آپ نے دیکھا کہ ہمارے اندر ہم نے کتنے کتنے ڈر چکے ہیں ایک دوسرے کی مواد دے کر حالانکہ قرآن کے تعبرو آنکھیں رکھنے والو آنکھیں رکھنے والو تم بسارت حاصل کرو تم اپکال لے ملک صاحب دوبائی سے بڑی مربانی بڑی مربانی والک صاحب بہت بہت مبارک توانوی بڑی مربانی والک صاحب بہت بہت مبارک جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ چلو خیر ہوئے بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ کیا گارلے صرف بہت شکریہ ملک صاحب دبائی سے آپ شامل تھے جی مران صاحب جی تو فاتہ بی رویا و لبزار ہے آنکھیں رکھنے والو ہے بسیرت رکھنے والو تم تھوڑا سا کچھ سبک حاصل کرو اب انسان کو جنجوڑنے کا واقع ہے اندر دیکھنے کا واقع ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا جا رہا ہے میں جنجوڑ ہوں ایک انسان کو ہمارے پڈیوچر صاحب سوچ ہمارے جی بسم اللہ ہمارے پڈیوچر صاحب کو جنجوڑیں کے لیے نمچار کیتے رہیں گے اس لئے ہمیں بھی اپنے نفس کو دیکھنا ہے ہم نے اپنے کام سا ہی کرنا ہے تو ہر انسان کو دیکھنا چاہیے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے ابھی سے ابھی سے ابھی بھی دیڑ نہیں ہویا ابھی بھی خدا کی رات اکنا دو می رحمت اللہ ان اللہ یکفر ونو بھجمی مناسب جب سوری کچھو اسی پر کنٹینو رکھیں ہم نے اپنے تھی یہ سوچ لیا تھا جیسے نہیں کہ ہم تو بس بڑے پونچوں میں جب یہ شروع ہو جانا کرونا وائرس چینی کھاتے تھے چمگادنے اور سور کھاتے تھے یہ چیزیں یہ دیکھیں یہ قومی ایسی تھی وہ پھر آستے بڑھتے پڑھتے سیدھا ایران پہ وہ سارا وائرس وجہ جسے کہتے ہیں نا پھر ہم سوڑے خاموچ ہوئے ہیں اب دو سو ملکوں میں سے ایک سو باندے ملک تو ہو گئے تو اب ہم میں وہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو کہہ دیں اوہو بس ہم تو اس سے جیسے زلزلہ آیا تھا فلان علاقوں میں نہیں وہ وہاں پر تو توبہ استغفار لوگ گناہ گاری بہت تھے یہ جو کونسپٹ ہے یہ جو ایک برائی ہے ہمارے اندر یا جو بیماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی ہم بلکل ٹھیک ہیں نماز پڑھائیں زیارت کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں لیکن حرام کی کمائی جو ہے وہ ہمارے پیٹوں میں ہے کہ وہ میری عبادت ہے یہ میری جو ہے وہ کاروبار ہے تو یہ چیزیں یہ تو واقعی اللہ تعالی نے ہمیں زندگی میں ہمارے موہ پہ ہر چیز مار دی ہے بجائے کہ اس دن موہ پہ مار دی جائے ہمیں تو موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنا وہ زخیرہ جمع کریں دوبارہ زیرو سے شروع کریں بھائی اپنی عبادت آج کی رات بھی ہمیں مل گئی ہے تو زیرو سے سٹارٹ کریں آپ کا پہلے جو بھی کیا کرایا ہے وہ سب آپ کا جسے کہتے ہیں نا غرط ہو گیا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے لیکن جو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میری نمازیں بچی ہوئی ہیں تو بسم اللہ وہ بچا کے رکھیں بھائی ہمیں حسن اعزان رکھنا چاہیے وہ تو رحیم کریم ہے بے شک رحیم کریم ہے ہماری عبادتیں اس کی عبادت کے لائکتہ نہیں ہیں مولا علی علیہ السلام نے کہا دیا کہ علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہماری عبادتیں کسی کھاتے کی نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ حسن اعزان ہے اللہ تعالی رحم فرما دے وہ تو پھر الگ بات ہے نا رحیم کریم ہے وہ ہماری عبادتوں کو محمد والے محمد کے صدقے میں انشاءاللہ قبول فرمائے گا تو اس نے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا اس کی رحمت کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے آج بھی کھلا ہوا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون جو ہے وہ اس کی بارکاہ میں بدل کیا تھا لیکن ہم وائرس مولان صاحب ختم کر کے جائے اچھا ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ پروگرام سے پہلے آپ ختم کرونا چاہتے ہیں ابھی بھی خوف نہیں ہے جو ہم پہلی وائرس پاڑ لے ہوئے نا اندر ہمارے وہ زیادہ ختم چیز تھی جو ہماری عادت ہے ہم اس کو عبادت تک لکھنے ہی جا سکے اور اس کی جو مثال ہے وہ ہمارے سٹورز میں دیکھئے کہ حلال مال حرام پہ بیچا جانا ہے حلال مال حرام پہ ہم بیچ کے خوش ہو رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی کعبہ میں جائیں گے ہائچ بھی کریں گے دارات میں کریں گے اپنے بچوں گوسی پہ پالیں گے تو ایسا ہمیں خوف خدا جب انسان کے دل میں ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرے انسان اس کو خوف خدا ہی نہیں ہے تو ہمیں تھوڑا سا مجھے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میرے اندر جو خوف خدا ہے میں اپنی بارگاہ میں پلٹوں اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ جتنی بھی انسانیت اس وقت سیسک رہی ہے سب انسانیت کی فلاح کے لیے ان کی عبادکاری کے لیے دعا مانگو خدا ہم اس قابل نہیں ہیں یقینا ہمارے گناہگار بہت زیادہ ہیں تیری رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے سبحان اللہ علیہ اس نے کہا کہ سبحان آمن صاحبہ کا ترحمت ہو غذابہ کہ اس کی رحمت نے اس کے غضب کو گھیرا ہوا ہے اس کا غضب بعد میں رحمت پہلے ہے تو یقینا ہم جب اس کی جانے متوجہ ہوں گے اور متوجہ ہونا چاہیے آج کی شاہب اسی ساتھ اسی لمحے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف فروا اور ہمیں اس بیماری سے تو نجات دلا تاکہ ہم تیری عبادت کو اور شوک اور زوگ سے کر سکیں لیکن ہم یہ لالچ ہے ہمیں غلاموں والی عبادت ہے ہمیں ایک ازاد بندے والی عبادت چاہیے جب مولا علی نے کہا تھا کہ انسان غلاموں والی عبادت کرتا ہے ایک انسان ہے جو تاجروں والی عبادت کرتا ہے تو جو سب سے افضل ہے جو ازاد اس لیے عبادت کرتا ہے کہ تو لائکے عبادت ہے بے شک اچھا کمی صاحب دعا جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں دعا مانگے ایون ٹرمپ نے بھی کہہ دیا دعا مانگ لو بھائی لیکن دعا کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی ذرا وہ بیماریاں بتا دے نا ہمیں بھی کہ دعا کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی پہلے ہی سے پتا ہو کہ بھائی یہ برائیاں ختم کرنی ہے تو پھر ہاتھ ہم بلند کریں تو پھر آمین کہیں تو پھر اس پر ہمیں اس کا عجل ملے گا کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے من يتوکل علی اللہ فہوا حسب جو خدا پر توقل کرتا ہے وہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے دو ٹوک بات ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے سب سے مین اس وقت اس صورتحال میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے توقل علی اللہ خدا پر توقل کرنا میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں اعتماد توقل کی ایک قسم ہے میں فاروق بھائی آپ کو کوئی امانت دیتا ہوں کوئی بات راز کی دیتا ہوں یہ اعتماد نیچے ہے توقل اس سے اوپر ہے یعنی میں آپ پر تو اعتماد کر رہا ہوں ہم ایک دوسرے پر تو کر رہے ہیں خدا پر نہیں کر رہے ہیں کس طرح کہ آفت آئی تو پریشان ہوئے بیٹھے ہیں اور بھولے بیٹھے ہیں کہ وہ ہے جو ختم کرنے والا ہے آفت آئی اور ہم خود اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ذخیران دوزی کر کے یہ ضرورت سے زیادہ وہ چیزیں خرید کر جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ خرید رہے ہیں یعنی ہمیں پھر خدا یاد نہیں ہے توقل بلکل ختم ہو گئے یعنی تو خدا تو قرآن میں فرما رہا ہے جو توقل کرے گا تو میں اس کے لئے کافی ہوں پھر روایت موجود ہے کہ جو اللہ پر توقل کرتا ہے تو خدا بند عالم اس کے بدلے میں پہاڑوں کو اس کے لئے چھوٹا نہیں کرتا بلکہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ پہاڑ نیچے ہو جاتے ہیں اس کے ایمان کو اگر ایک بات ہے خدا نخصہ اگر مر ہی جانا ہے تو پھر آپ بچا لگے آپ نے اس سیچویشن میں اگر مر ہی جانا ہے ان لوگوں کو دیکھے جو اپنی پاور کے نشے میں تھے میں اور آپ نہیں تھے سر ہم بھی تھے ہمارا بھی جتنا بس چلتا تھا ہم بھی باز نہیں آتے پاور ٹرمپ تو نہیں تھا ٹرمپ تو ہم بڑے بڑے کہہ دیں نواز بھی بڑا چور ہے سر میں چور نہیں ہوں کیا سارے چور ہیں جس کا جتنا دعو لگ گیا ہم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں ہم خود چور ہیں ہم چور ہیں ہر لحاظ سے چور ہیں اپنی چوریاں ٹٹول ہیں اب وہ دن گئے اپنے چوری اور ڈاکے جو ہم نے مارے ہوئے زندگی میں یا اب بھی باغی ہوئے ہوئے ہم حکامات کے اس کو ٹٹول ہیں ہم نے بڑا آسان راستہ ہمارا میں تو ادھر ہی آ رہا تھا میں نے کہا کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس کچھ تھا فاروق بھئی میں کہوں یہ آپ کہیں ہمارے پاس کیا تھا سوائے اپنے گھر کے سوائے اپنے بچوں کے وہ لوگ جن کے پاس اقدار ہے جن کے پاس طاقت کردشہ ہے جہاں مرضی جو مرضی کرے وہ پریشان نہیں ہوئے ہوئے کوئی ہے انہیں بچانے والا وہ بھی پریشان ہے ان کی ساری عوام ماری میں یہ بیان کر رہا تھا تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَحَسْبُ مولا علی فرماتے ہیں امیر البؤمنی نے فرماتے ہیں پریشانی میں اس سے بڑھ کر پریشانی یہ ہے کہ تم پریشانی اپنے بھر سوار کر لو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ کرم کرنے والا ہے تھوڑا احتیاط کریں اور کنٹرول کریں اللہ خیر کرے گا آپ لے رکھوڑا جو بھی گندے کردود کرے گا اس پر حضراب نازل ہوگا صحیح تو کیا آیا یہ عذاب ہے یا کیا آیا یہ عزمائش ہے صحیح اس بارے میں مراز تفصیل نہ فرما دیجئے لیا تو بڑی مہربانی ہے بلکھو صحیح آپ بھی میں احساس بہت متفق کرتا ہوں صحیح یہ تو میں ہر کوئی اپنا آپ چیک کر سکتا ہے قاضی صاحب کہ اگر میں گندے کرتود کر رہا ہوں تو عذاب ہے اور اگر میں بڑا پاک صاف ہوں نمازی ہوں پریزگار ہوں پھر تو ولیوں اولیاء پہ انبیاء پہ ازمائش آتی رہی ہے پھر ہم بنجائش نکال لیں گے یہ تو کوئی بتائیں تو بس ان کو پھر آج ہی اونی کے لیے شاید اللہ معاف کرے بطر اکیاتیاں جام ہوگی صحیح بات بس اللہ کرے ہمیں ادایت ملے صحیح ٹائم کرنے تھا قادم صاحب جی قادم صاحب پر آئے آپ کا مٹیٹ کر لے اور اس کے میں تو عذاب موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی تھی وہ خاص لوگوں کو لے کے چلے کے بارش کی دعا کرنے کے لئے اب آدھ قدرت ہے موسیٰ بارش ہے بھی آ جاتی لیکن تیرے صحاباریوں میں ایک بندہ ایسا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں آئے گی بلکہ عذاب آئے گا ٹھیک ہے موسیٰ کھڑے ہوئے اور اپنے ہماری کو مخاطب کر کے کہاں گے تم میں سکو بندہ ایسا ہے تو اتنا گناہگار ہے کہ وہ عذاب بھیجے گا بارش کی مجھے اس بندے نے وہیں پہ کھڑے ہو کر سوچا یا اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں اس میں کیا شک ہے کہ بینٹ ہا گناہگار ہوں تم مجھ سے بہتر جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں لیکن اگر یہاں سے نکلا تو میرا کچھ نہیں لائے گا وہ خالق اس کی رحمت ہر چیز سے بڑی موسیٰ انتظار کر رہے تھے یہاں سے نکلے گا کہ اُدھر سے وعدِ قدرت ہے موسیٰ نہ ہی اب بارش آئے گی خدا نے اس کی عزت کو بچا لیا جو ان لوگوں کے سامنے چلی جاتی تو وہ ایک تھا گناہگار اتنے لوگوں میں جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی اس جہان میں عربوں لوگ ہیں گناہگار تو کونہ جو گناہگار نہیں ہیں ہیں فرق کے ساتھ لیکن وہ لوگ بھی تو ہیں جو اچھے ہیں تبکل اللہ اس پر یقین رکھیں وہی حل دے گا کوئی اور حل نہیں دے گا مولانا صاحب حضرت شویب علیہ السلام کی قوم کا شاہد ہم پڑھتے ہیں آپ تصریح کیجئے گا کہ ایک لاکھ لوگوں پہ عذاب اللہ تعالیٰ جو طرف سے بھیجا گیا اور ایک لاکھ لوگوں میں ساٹھ ہزار جو تھے وہ نیک تھے حالانکہ کم تعداد والے جو تھے چالیس ہزار وہ گناہگار تھے لیکن عذاب پورے ایک لاکھ پہ آ گیا یہ کیا میسج ہے اور جیسے کمی صاحب نے فرمایا بے شک نیک لوگ ہوں گے ہم نیک خاموش تو نہیں ریکھ جاتے یا کوئی بھی آگے ہم گناہ جسے کہتا ہے نا کہ ایک دوسرے کی اصلاح کیلئے اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا یا اپنے اندر پہلے اصلاح کی گنجائش ہے تو اس کو ٹھیک کرنا یہ سارا معاملہ شاہد ہم بھول چکے تھے یہ موقع ہے ہمارے لئے اور آج شب کی بھی دوبارہ اہمیت بے شک آپ نے بجار شاہد فرمایا تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں کونچے کاٹنے والے چند افراد تھے لیکن جب عذاب آیا تو یہ قدرتِ الٰہی اور سنتِ الٰہی ہے جب وہ عذاب آتا ہے تو پھر اس میں سارے چلے جاتے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے ہر انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں ناومید ہونے کی بلکل ضرورت ہے کون ہے جو مستریب کی فریاد کو سنتا ہے اس کی دعا کو سنتا ہے اور پھر اسے وہ تکلیف دور کرتا ہے تو یقینا یہ خدا کی ذات ہے آج ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو متوجہ ہونا ہے اس جانے متوجہ ہو کے اس کی بارگاہ میں پلٹنا ہے مولا صاحب سوری کیونکہ ٹائم کم وہ باتوں میں ہم بھول گئے کیسے اہل کیسے بنائیں کیا ہماری دعا قبول ہو جائے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہم اہل کیسے بنائیں آج کی عمال بھی بتا دیں تو آپ دیکھیں یہ تو قرآن مجید اپنے آپ کو اہل بنانے کے لیے انسان کو بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک کترہ آنسو آج جب ہم مسلح عبادت پہ جائیں تو اپنے گناہوں پہ ذرا غور کریں یا خدا تو نے اتنے گناہوں کے باوجود بھی مجھے اتنی نعمات دی ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا یا خدا ہاں میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں تو میرے گناہوں کو معاف فرما اس مصیبت سے مجھے دور فرما دیں میری مصیبتوں کو دور فرما ان بلاؤں کو دور فرما تو جب ہم سچے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا مانگیں اس نے خود کہا ہے کہ یا عبادی اللہ دین اصرف اللہ تک نہ او رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امیر نہ ہونا اور پھر اس نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو اللہ یقینا ہماری دعاوں کو سنتا ہے ہمیں تھوڑا سا متوجہ آج کی جو شب ہے اس میں غسل کریں بارہ رکت کی جو نماز ہے دو دو کر کے پڑھیں زیارت امیر المومنی علیہ السلام پڑھیں توبہ استغفار کریں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ زیادہ کریں اور صبح آپ کو نیت کر لیں کہ روزہ رکھیں گے گھر میں سٹاک نہیں کریں روزے رکھیں اگر آپ صحت ماندے خدا نے صحت دیا تو روزے رکھیں کیا فکر ہے جی ہم پوری زندگی پر تیار ہیں اور جب وقت آتا ہے تو ہم میں سے بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں جو اسے قابل ہیں یہی وجہ ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہو رہا آج ہم جتنے مسترب ہیں اس فود کے لیے جب یہی مومن یہی شیعہ مسترب ہوں گے امام زمانہ کے لیے تو امام ظہور کریں گے جب ہماری طلب ہوگی ہر بات انسان گفتگو کرے کہ امام کہاں ہیں آپ آئینا آبا صالح آئینا آمام مہدی تو امام کو ظہور کر جائیں گے اس وقت جب ہماری جس طرح سے آج طرف ہے جسے بچنے کے لیے ایسے ہی طرف جب امام کے لیے پیدا ہوگی تو امام ظہور فرمائیں گے تو خدا رہا اس طرف کو پیدا کیجئے آج کی شب ابھی اسی لمحے آپ خدا کی جانب خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوئیے عبادت کیجئے خدا کی بارگاہ میں سر نگو ہوئیے اور اپنی ندامت کا گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر کے اس سے توبہ کیجئے بلکل صحیح اور کیا خوب بات کہیں لکھی ہوئی تھی کسی نے سوچل میڈیا پہ کہ ہم دیکھیں کیسے مسلمان ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی غیر مسلم کوئی ویکسین بنائے اور ہمیں بچانے کے لیے کوئی اعتبام کرے ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ ہم ظاہر ہے اس اہل ہی نہیں ہے یقیناً تو تب ہمارا یہ سارا یہ حال ہوا ہوا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام جنگو بھائی جی نکوی صاحب خوش آمدین سے آپ کے سمانوں کو بھی اسلام ہو جی مہربانی والیکم اسلام آپ کے سمان جدیلہ کر رہے ہیں جی دوسری قوم میں تو دے رہی ہیں ستی چیزیں اور ہماری قوموں نے صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ تو ہمارا اور ہمارے پر آپ نے سمان بھی کہلاتے ہیں اللہ حق اللہ کا رحم کرے ہماری حادث پر الہی حق جو کچھ ہمارا کر رہے ہیں اس حمالوں کا تطیق دے کہ ہم بابقی رہے ہیں آپ سبقہ شکریہ سبقہ صحیح بات تو نظر آز ایک سوال پوچھنا جاتا ہوں جی اپنے پاگ رسول جب قائے تراض سے جی ہمیں پتایا جاتا ہی کہ کمان کے دوست سیرے جو کٹھے ہو جاتے ہیں اتنے قریب تھے ملک کے درمیان میں ایک پردہ بھی تھا میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس سے افسر ہوتا ہے کہ جو پردہ تھا آپ آگر سمور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان کیا وہ حقیقی پردہ تھا اگر پردہ تھا اگر پردہ تھا اگر اتنی تاپک اس میں کیسے آگئی کہ اس نے اللہ کی ذات کو چھپا لیا وہ پردہ کیا تھا اگر رہتا ہے کہ جو اللہ کی ذات کو چھپا لیتا ہے اور دولہ کے درمیان خائل ہو جاتا ہے ایک تو یہ پردہ کی اتھیکت بتائیں کیا ہے اور کس طرح کہتا ہے تاکہ یہ ذہن سے یہ سوال کیتے کہ پردہ میں اطاقت نہیں ہے تاکہ وہ تو اللہ کی ذات ہے دوسرا یہ ہے کہ جو باتیں ہوئی بھی وہاں پر ان باتوں میں کہ ہم مولا پہنات وہاں تھے اگر کی باتیں ہوئیں تو آپ جب وہ کہہ باہر رسول قرآت لے کے جاتے ہیں جہاں جیبرائیل جو ہے وہ بھی کہتا کہ مرانگین جا سکتا میرے پاس جال جاتے ہیں تو وہاں پہ مولا کہنات کے مطلق بتائیں کہ وہ کس انداز میں وہاں پہنچے کہ جہاں مولا کی بھی ضرورت بڑی تھے کہ ان سے پہلے وہاں موجود تھے صحیح ہے نکوی صاحب بہت شکریہ بہت دیر کر دی نکوی صاحب لیکن مولان صاحب آپ اگر اس پر تھوڑا سا بات کرنا چاہے پہلے آپ نے ویسے وہ فرمایا کہ جس انداز سے جو میراج کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہوئی اس رات کی مزید اگر آپ کچھ فرمانا چاہے مولا علیہ السلام کے آپ نے ذکر کیا جی تو اس میں جو کلام دیکھئے ہمارے ہاں جو بیان کیا جاتا ہے شاید اس میں قبلہ صاحب مریض صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ دیکھئے اجابتہ کہ اگر ایک حجت خدا زمین پہ موجود نہ ہو کسی بھی زمانے میں اگر حجت خدا زمین پہ موجود نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکتی اگر رسول خدا میراج پہ گئے ہیں تو اب حضرت علی کا زمین پہ ہونا لازم ہے اگر مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام زمین پہ نہیں ہیں تو زمین قائم نہیں رہے گی ہاں یہ اور بات ہے کہ علی کی تذکرے ہیں علی کا ذکر ہے علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں اللہ نے وحی کی ہے تو یہ تو باتیں ہیں لیکن جو پردے کی بات ہے وہ اللہ نور کا خالق ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ اس پردے کے پیچھے موجود تھا اور محدود ہو گیا تو وہ پھر خدا نہیں ہے جاتے جاتے کچھ پیغام اور دعا کے لئے میں چاہوں گا میں یہ ارث کروں گا کہ یہ انتہائی مفصل سوال تھا اس کا جواب چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا جو انتہائی کم ٹیم ہے اور ایسے سوال کو چھیڑنا بعض اوقات پھر ایسا مسئلہ بڑھ جانتا ہے کہ یہاں پہ صلاح اقلاق ہے تو میں اس کو نہیں ٹلچ کرنا چاہ رہا تو بس یہی ہے آخری طفعہ دعا تو قبلہ کریں گے سید نے میں دعائے التماث ہی کر رہا ہوں کہ خاص الخاص پورے پوری دنیا پریشان ہے اس دن اور رات کے صدقی مخداون دعلم ہمیں اس سے اجاد دے دعا فرمانے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ انہی اسعالوگا العفیتہ من البلائے والوبائے والکہتے والمردے والعلم بحق القرآن العظیم ورسول الامین وعطرات اہل بائی تحیط ویبین وطحرین بارلہ محمد وعالی محمد علیہ السلام کی صدقے میں اس ہماری قلیل سی آپس میں بیٹھنے کو ذکر علی محمد وعالی محمد کرنے کو اپنی عبادت میں شمار فرما بارلہ محمد وعالی محمد کی صدقے میں ہمارے ساتھ جتنے ناظرین اس پروگرام میں شاملت ہوئے جو اپنے گروہ میں موجود تھے جنہوں نے سمعات فرمائی جنہوں نے فون کال کی بارلہ محمد وعالی محمد کے صدقے میں انساب کو اپنا حفظ وعما عطا فرما تمام مومنین مسلمین کو زمینی واسبانی بالخصوص اس کرونا جیسے وائرس جو موزی ہے اس سے ان کو حفاظت عطا فرما بارلہ محمد وعالی محمد کے صدقے میں مومنین کی حفاظت فرما اور ہمیں اس موزی مر سے بارلہ آل محمد کے صدقے میں محفوظ اور حفاظت عطا فرما بارلہ ہمارے اس ٹی وی کو جتنے مومنین مومنات کا تعاون ہے سب کو عجر عظیم عطا فرما جو حصدار فانی سے جا چکے ہیں انہیں محمد وعال محمد کی معایت میں عالی لیگین جگہ عطا فرما رحمان الرحیم اللہ کریم اللہ محمد وعال محمد کے صدقے میں ہمیں توبہ تو نسو کی توفیق عطا فرما بارلہ جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما اور بلخصوص جو آج کا زمانہ ہے اگر ہمیں موت آئے تو ہمیں غسل و کفن اور جنادے کی بارلہ ہمیں اس قابل بلا کہ ہمارا جنادہ ہو سکے ہمیں غسل دیا جا سکے اور ہمارا کفن ہو سکے بارلہ اس طرح کے بخول اگر بیواری ہے تو خدا تو شفاہ دینے والا ہے اس بیواری کا تور عطا فرما اور اور زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معارفت نصیب فرما ہمارے بارلہ اکمولا کا ظہور جد فرما ربنا تقبل مننا انہا کانتا سمیر علیم بے جائے محمدی وعالی اجمائی جزاک اللہ محمد وعالی مدوجل فراج جزاک اللہ مران صاحب بہت شکریہ کمی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کو اسلامت رکھے اور بہت اچھے انداز میں دونوں علماء کرام نے آج کی شب کی حوالے سے گفتگو کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارا ایک سلسلہ دھورہ ہی رہے گا لیکن جتنا بھی سنا ہے جتنا بھی ہمیں ایک تعلیم ملی ہے آج کے دن یہ اس سے پہلے بھی یہ نیک باتیں ہم سنتے رہے ہیں لیکن کمی ہے تو عمل کی کمی ہے اور آج کی شب اللہ تعالی نے ہمیں یہ مولت دی ہے کہ دوبارہ پلٹ آئے دوبارہ لوٹ آئے اور پھر اللہ تعالی سے اس کے بعد پھر ہم توکل بھی کریں انشاءاللہ اللہ تعالی وفور الرحیم ہے رحم کرنے والا ہے اور جس درکی ہم ماننے والے ہیں تو وہاں سے تو کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے بس اپنے آپ کو اہل بنانے کا ٹائم ہے کہ ہم اہل ہو جائیں اور پھر نظر کرم بھی ہو جائیں انشاءاللہ پھر کسی نئے پروکرام میں دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ